اسلام علیکم مضامل بھئی کیسے ہیں واللیکم اسلام فٹ پارس آج تو اپنی بھائی کی طرح ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے نہایہ تھا مطلب ہے ہاں نہایہ ہو کے جمعہ کے نورانیت آئی ہے اچھا ہے آپ باقی سب خیریت ہیں اللہ کا شکر چلو یار ہم نے بھائی کی ہر چیز کو ڈسکس کر لیا ہے تقریبا اب اس کی ہیڈن ٹھنگز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے فیوز سے لے کے ہر چیز ٹھیک ڈسکس کر لیا ہے ہیڈن ٹھنگز تو دیکھیں وہ چھپیویں چیزیں ہیں وہ شاید مجھے بھی نہ پتا ہوں لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میجرلی ڈسکس کی جاتی ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں جو نئے نئے جی ایس پہ آئے ہوتے ہیں وہ تھوڑ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مسنگ کیوں کرتا ہے یا کچھ بھی ہم سب سے پہلے دو تین چیزیں آپ سمجھ لیں کہ گاڑی اور بائک میں جو کومن ہوتی ہیں چیزیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی گاڑی یا وہ بائک مسنگ کر رہی ہے اس میں دو تین ایشوز آتے ہیں دو ایشو آئیں گے ایک آئے گا فیول کی طرف سے دوسرا آئے گا کرنٹ کی طرف سے آئے کہ آپ کی جو گاڑی یا بائک ہے اس کو کرنٹ جو ہے وہ پورا مل پا رہا ہے یا نہیں مل پا رہا ہے اب اس میں جی ایس میں اس سیڈ پر آپ ہوتے ہیں اور بیٹھا ہوتے ہیں اس سیڈ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ مسنگ میں سب سے پہلی چیز آپ کی ٹینکی ہے آپ کا فیول اچھا ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے کیپ کے اوپر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس میں سے اس کا تھوڑا سا ائر انٹیک ہوتا ہے اوکسیجن کہلے ہیں جیسے بھی جس کی وجہ سے فلو بنتا ہے نیچے فیول آنے کے لئے یہاں پہ یہ آپ کا فیول فیلٹر ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں آپ فیول فیلٹر ہے اب اس میں اگر کچرا ہے اور یہاں سے پروپر جو سپلائی ہے فیول کی وہ کاربوریٹر میں نہیں جا رہی تو آپ کا جو بائک ہے وہ مسنگ کرے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے فیول اچھا ہونا چاہیے آپ کا فیلٹر ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسری طرح کھائیں ہیں یہ وہ چیز یہا ہے جس کا تعلق فیول سے ٹھیک ہے 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 یہ یہ اوقع سا یہ ایر لیتا ہے بلکل نا ہونے کے برا پر کیونکہ یہ زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں سے پانی مغرب جانے کے خطشہ بھی ہوتا ہے آپ اس سائٹ پر آنے جو ہے دوسری چیز ہے اب اس سائٹ پر ایٹھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلک کی وائر ہے دوسرا جو ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کرنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کرنٹ کے حوالے سے اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ جو آپ کا جو سپارٹ پلگ ہے یا تو پلگ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ پلگ کو پھول کے چیک کریں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اگر جو آپ کا پلگ ریڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پلگ ہے بلکو ٹھیک ہے اگر آپ کا پلگ جو ہے وہ کالا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پلگ کو صحیح طرح سے کرنٹ نہیں مل رہا وہ اپنی پرفارمنس کو صحیح طرح نہیں دکھا رہا اسی وجہ سے آپ کے جو بائیک کی فیول ایوریج ہے وہ بھی خراب ہے کسی بھی گاڑی یا بائیک کی فیول ایوریج کا اندازہ اس کے پلگ کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا پلگ ریڈ ہے تو وہ اپنی میکسیم فیول ایوریج دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو آپ یہاں سے اتار کے ابھی تو میں چیک نہیں کروا سکوں گا کیونکہ یہ بلکل فکس ہوا ہے اس کو آپ اتار کے اور خریب کر کے بائیک کو سٹارٹ کریں گے تو آپ نے دیکھ رہے ہیں چھوٹی سینہ ایک لیئر ہوگی بال کے برابر کرنٹ آرہا ہوگا بلو بلو سا نظر آئے گا سپارک آپ نے اس کا فلو دیکھنا ہے ریس کے حساب سے کیا سا جا رہا ہے ریس کے حساب سے تیز ہو رہا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری جو یہ وائر آرہی ہے یہ ٹینکی کے نیچے ایک کوئل لگی ہوئی ہے جس طرح گاڑیوں میں ڈسٹریبیوٹر میں جا کے کوئل سے جو پلک کی تاریں ڈسٹریبیوٹر میں آرہی ہوتی ہیں اسی طرح یہاں پہ نیچے ایک کوئل لگی ہوئی ہے جس میں سے یہ تار آرہی ہے اور مین اس کو پیچھے سے کرنٹ آرہا ہے اس کے اندر دو لپیاں بنی ہوتی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو کی کوئل کی وہ لپیاں اگر لوز ہوں گی تو بھی آپ کا بائیک مسنگ کرے گا آپ سپیڈ دیں گے تو اس پہ وہ تھوڑا سا گڑپ 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 اس طرح آواز آئے گی اور آپ جس طرح ایکسلیٹر دے رہے ہیں وہ اس کے حساب سے نہیں بھاگے گا وہ اپنی مرضی سے یا تھوڑا سا آہستہ بھاگے گا اور دوسری جو چیز ہے کہ بائیک بھاری چلتا ہے بائیک بھاری چلنے کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بائیک جو بھاری چلتا ہے وہ پیچھے آپ کا جو ائر فلٹر ہے جو فوم ٹائپ ہوتا ہے سیونٹی وغیرہ میں وہیں گتے کا بنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس کا اس کا فوم والا ہوتا ہے اس سے بائیک مرسل نہیں کرتا لیکن بائیک بھاری چلتا ہے کیونکہ وہ گھٹکے چل رہا تو اس کو اکسیجن پر نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ میجر اشوز ہیں جن کو آپ آپ تیک کر سکتے ہیں جن کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے آپ کا کوئی بھی ایک اشو کسی بھی چیز میں آیا ہے پلگ میں آیا ہے پلگ کی وائر میں آیا ہے پیچھے پوائل میں آیا ہے، فیول ٹینک میں آیا ہے، فیول ٹینک کے جو کیپ ہے اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آیا ہے اس سائیڈ پہ جو فیول فیلٹر ہے اس میں آیا ہے تو آپ کا بائک مسنگ کرے گا آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے اور احتیاط آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ بائک کو فیول ڈلواتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیچے سے جو فیول ہے نا آپ کا فیول گیج ہے اس کو آف رکھیں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹینک میں کچھ رہا ہوتا ہے اور جب اوپر سے آپ کا نیا پیٹرول ڈلتا ہے تو جس طرح ہم پانی میں بھی دیکھتے ہیں زرے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اوپر سے نیا پانی ڈالتے ہیں تو زرے اوڑ جاتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا کچھ رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیول فیول بھی اچھے پیٹرول پم سے دلوانا جائے آپ نے ایک اتنے مہنگا بائک لیا ہے تقریباً تین لاکھ کے قریب پہنچ کیا تھا اور بند ہوا ہے جیسا بھی ہے ہر بائک تقریباً دوڑھائی تین لاکھ سے اوپر ہے اس پہ آپ نے خوڑا سا خیال دکھنا ہے کہ جیسے بھی فیول ہے وہ ایک اچھے سٹیشن سے کروائیں پوشش کریں کہ جب ایک چیز پروف ہو جائے کہ یہاں کا فیول اچھا ہے تو اس کو آپ وہیں سے ہی فیول کو اپنا ریفل کروائیں میرا یہ مشورہ ہے اور میں ابھی ابھی تک ڈی ایچ ای فیز ڈو کا جو اٹک پمپ ہے سب سے بیسٹ ہے اسلامباد کا ادھر ہی فل کرواتا ہوں ہمیشہ ٹینکی فل کرواتا ہوں اور کسی کے لئے یہاں پہ اور کسی ابھی تک میرے خلال پہ فیول میں نے ڈلوائے نہیں صحیح صحیح تینکیو سو مچ اللہ آپ کو جزا دے جو 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 ویڈیوز دیکھتا ہے ان سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں کوئی سجیشن دینی ہے وہ دیں کوئی بات پوچھنی ہے وہ پوچھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ضرور کر دیا کریں سبسکرائب یارہ آپ کا بڑا رسے بھی الحمدللہ بڑا اچھا ایک رسپونس آ رہا ہے فیڈیو دیکھتے ہوئے کائنڈ سبسکرائب ضرور کر دیا گیا شکریہ جزاک اللہ